میں لیکن ہوں آپ کے لئے بہت ہی ہیڈن کیوارڈ جو کہ آپ کو نولیج ہونا علم ہونا اس کا بہت ضروری ہے وہ بھی آج کر کے ٹیکنالوجی کے دینوں میں اور آپ کو پتا ہے اب ہواب بدل گئی ہے ڈیجیٹل لائپ آ رہی ہے اور ہر بندہ آگے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے یہ بہت ضروری ہیڈن کیس ہیں جو آپ کو بہت زیادہ کام آنے والی ہیں یہ ہیڈن کی میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں جو سب سے پہلے ہیڈن کی ہے اگر آپ کا سسٹم رکھ جائے یا اگر آپ کا سسٹم چلنے میں پروگرم کر رہا ہے اور آپ ایک اپ کو کلوز کر رہے ہیں اس اپلیکیشن سے یا اس پروگرامی کو آف کر رہے ہیں لیکن آپ کو پروگرام آف نہیں ہو رہا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہنگ ہو چکا ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک شوٹ کیک جس سے آپ کا پروگرام تلک ختم ہو جائے گا کلوز ہو جائے گا اس کے لئے آپ کو دھپانا ہوگا آلٹ کنٹرول ڈیلیڈ دھپائیں گے آپ کا پروگرام ٹلک ختم ہو جائے گا ڈیلیڈ ہو جائے گا اور آپ کا سسٹم پیلے کی جانا نورمل چل جائے گا جو چاہیے ہیں اور سٹیپ نمبر ٹو جو سب سے بڑی ہے اگر آپ ایک پروگرام کو شوٹ میں ختم کرنا چاہ رہے ہیں مطلب ایک پروگرام چل رہا ہے اور آپ اس کو شوٹ میں ریموو کرنا چاہ رہے ہیں اس پروگرام تو تو آپ فورا ہی اس کے آلٹ اور آلٹ اور آلٹ کو بٹن کیسے دھپائیں گے وہ اس چیز کو ختم کر دے گا اور یہ نمبر آپ کو جو کہ بہت ہی آسان ہے اور بلکل شاٹ کی بھی اور آپ کو آپ نمبر نمبر تھری میں بتاتے ہیں جس کی بہت ہی شوٹ چیز ہے جس کی بہت ضرور ہے آپ ایک پروزنگ کر رہے ہیں اگر آپ استعمال کر رہے ہیں آپ نے اپنے سسٹم کو ریفریش کرنا ہے تو آپ اس کے استعمال کر سکتے ہیں اپنے سسٹم ریفریش ہو جائے گا اور اس سے آگے جو آپ لے کے آ رہے ہیں وہ بھی بہت انپورٹڈ آپ کے لیے نمبر پانچ پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ نے کوئی ڈیٹر کو کوئی کیورٹ کو کوپی کرنا ہو تو آپ کنٹرول سی سے کوپی کر سکتے ہیں اور کنٹرول وی سے پیسٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو موس میں بہت ٹائم لگے گا اور میں ایک چیز ہوں اگر آپ کے بس کافی فیلز کھلی ہوئی ہیں آپ نے اس کو شورٹ کی کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے ان کا کوپی کرنا آپ کنٹرول ایک دھپائیں گے تمام چیزیں اس میں سیلیکٹ ہو جائیں گی اگر آپ ان کو ڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کنٹرول ایکس ملائیں گے کٹ ہو جائیں گی اگر کنٹرول ڈی ملائیں گے تو آپ اسی واقعے تو تمام چیزیں ڈیٹ ہو جائیں گی اور اس کے بعد شورٹ سب سے جو آگے والی شورٹ کی ہے وہ آپ کے لیے بہت قیم رکھتی ہے یہ جو بٹن آپ کے لیے لکھا ہوتا ہے سپیس بیک یہ کیا بٹن ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے جب آپ ٹیکس لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ سپیس بیک کو دبائیں گے یہ ڈیٹ کا بٹن نہیں ہے کچھ لوگ سمسی نہیں ہیں یہ ڈیٹ کا بٹن ہے نہیں یہ آپ کی جو آپ ٹیپن کر رہے ہیں جو آپ لکھتے ہیں اگر آپ سے گلتی ہو جائے اس جو بیک کا ہنڈ کے لکھا جا رہا ہے اس سپیس کو اس جگہ کو لفظ کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے نہ کہ ڈیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر آپ ڈیٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ ڈیٹ سپیس کو پریس کریں گے تو ڈیٹ ہو جائے گی یہ کچھ تھے ہیڈن کیز کمپیوٹر کے جو کہ ہر بندے کو اس کا نوالج ہونا بہت ضروری ہے اگر نہیں ہے تو یہ کوئی فیادہ نہیں ہے آپ ایک دنیا کے بہت پیچھے چل رہے ہیں ہمارے ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا اس یوٹیوب چینل کو سبکرائب کر لیں بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو ایسی ہی ویڈیوز آتی رہیں اور یہ ویڈیو کنسیڈر کی گئے یہ پاکتہ لوگ پی کے کی طرف سے جوہاں پہ آپ موبیل اسیسریس موبیل تمام مطلب ٹرائپورڈ مطلب کی بارڈ موس اور اس کے ٹرائپورڈ رنگ لیڈز موبیل اور کمپیوٹر کی تمام اسیسریس آپ بھائی کر سکتے ہیں اگر آپ اس ویڈیو کی نیچے لنک کو فولو کر کے ہوئے جاتے ہیں تو آپ کو پان پرسانٹ جی آپ پان پرسانٹ کی ڈسکونٹ کو آفر بھی ملے گی اس پرمو کورڈ کو وہاں پر فلائی کریں گے تو آپ کو ڈسکونٹ کے ساتھ شیفٹ نومنٹ بھی فری ملے گی اپنے اپنے لوگوں کا خیار رکے گا اپنے ہوسٹ ساچین میں کو جائیں جازت اگلی ویڈیو میں بہت جلدی ملتے ہیں گوڈ بائی